بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے کر کے میں آج کا وہ نہ کر سکا سولہ کا تو سترہ کا سوری تو یہ میرا جو وی لاؤگ ہے یہ بریکپسٹ فر ایٹینتھ جنوری کے لیے اٹھارہ جنوری کا جو ناشتہ ہے وہ میرے اس بک بک کے ساتھ ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں ایسی بات کرتا ہوں جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو مجھے بے شک میں ادھر سکرین پر بیٹھا ہوں تو مجھے فیلنگز پتا کیا ہوتی ہے کہ جیسے میرے پورے پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ میری بات سن رہی ہے میرے بچے خواتین بزرگ سب سب تو آج کا جو ناشتہ ہے ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے خدایہ ہم سب کے گناہ ماف کر دے اے اللہ میاں ہم گناہگار ہیں اے اللہ میاں ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں ہم کسی بھی کسی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں ہم خام خامے پھوپاں کرتے ہیں ایز انسان لیکن ہم کوئی اوقات نہیں ہیں تو نہیں پیدا کیا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی نام سے جیتے ہیں ہمارے گناہ بکشتے ہیں اور ہمارے اوپر جو بھی یہ ہمارے اوپر چور چکے ڈاکو سالہ سال سے لوٹ رہے ہیں میرے پاکستان کو میرے لوگوں کو تقلیح میں دے رہے ہیں میرے پاکستان کے لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تو اے خدایہ ہماری مدد کر اے خدایہ ہم پہ فضل کر اے خدایہ ہمیں ماف کر دے اے علمیہ میرے وہ جو غریب ہیں جن کے پاس پاوم جوتی نہیں ہیں پہنے کے کپڑے نہیں ہیں سردیاں ہیں لوگ ٹھٹر رہے ہیں لوگوں پر گھر نہیں ہیں لوگوں پر کھانے کو ایک چیزیں نہیں ہیں تو خدایہ تو ہی فضل کر دے علمیہ تو کرم کر تو ایسا ذریعہ پیدا کر اے خدایہ تو ایسا ذریعہ پیدا کر ہم تو ہیلا کریں گے وسیلہ تو بنا ایسا وسیلہ بنا کہ میرے ہر پاکستان کو کسی ٹرک کی پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ سستہ آٹا لینا ہے علمیہ جس جس نے اس پاکستان کو لوٹا ہے ڈائریکٹ لی یا انڈائریکٹ لی اے خدایہ ان کو اس دنیا میں ہمارے سامنے ان کو ان کا حشر کر دے اے خدایہ جس نے میری اس قوم کو دھوکا دیا میرے پاکستان کو دھوکا دیا میرے پاکستان کے لوگوں کو دھوکا دیا اے خدایہ ان کو غرق کر دے اے اللہ میاں ہم صرف تیری محبت چاہتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں تیری کرم چاہتے ہیں تو یہ میرے آج کا جو 18 جنوری 2043 کا میرا جو ناشتہ آپ کے لیے وہ یہی ناشتہ ہے اللہ تعالیہ آپ کو اچھے سے اچھے کھانے دے تمام پاکستانیوں کو محبتیں پیدا کریں ایک دوسرے سے مدد کرنے کی حمد دے ایک دوسرے کو دھوکا رہم دیں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے عمیت تبدیلی لائیں میں تمام وہ لوگ جو موٹر سائیکنوں پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں ٹیلی فون چھینتے ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے روکیسٹ کروں گا چھوٹے ہیں بیٹا یہ چھوٹی سی زندگی ہے بیٹے کسی کو مت تنگ کرو مت چھینو یہ پسٹل کے زور پہ عورتوں کے پرس کسی کا موبائل ٹیلی فون کسی کا کچھ کسی کا کچھ میرے بیٹے چار دن کی زندگی یاد رکھنا آپ نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں لیکن میرے بیٹے پڑھنے کی ایجوکیشن کی کوئی عمر نہیں ہے ابھی بھی پڑھ سکتے ہو مجھے پتہ کہ آپ کو یہ میری بات بری لگ رہی ہوگی کیونکہ میرے اس ناشتے میں جھوٹ نہیں ہے میرے بیٹے میرے ناشتے میں جھوٹ نہیں ہے سچ ہے آپ کو کڑوا لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کو روک رہا ہوں آپ جو کام کر رہے ہو میرے بیٹے میں آپ کی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اچھے بچے بنو آپ اچھے ہو صرف آپ کو سوسائٹی یا مجبوریوں نے آپ کو یہ رنگ دے دیا میرے بیٹے اس لائن کو چھوڑو آپ سوچو لانگ کہ آپ ایک کو اپنے آپ کو تو سنبالنے کے لیے یا کسی کے ہلپ کرنے کے لیے تو آپ لوٹتے ہو یہ سوچو جس کو لوٹ رہے ہو وہ پتہ نہیں میڈیسین لینے کے لیے آیا یا اپنے ماں کے لیے اپنے بہن کے لیے وہ کتنا مجبور ہے اس کے دل سے کتنے بردوائیں نہیں کر رہی ہوں گے تو میرے بیٹے حقوق اللہ تو بکشے جائیں گے حقوق اللہ باد کبھی نہیں بکشے جائیں گے یہ یاد رکھنا ہے یہ حقوق اللہ باد کے اندر آتا ہے تو میرے ناشتے کے اوپر اگر آپ یہ سن رہے ہوں تو میں دیکھیں آپ کو فرائی کر کے دیکھ رہا ہوں آپ کا بیجا بھی فرائی ہو رہا ہوگا یہ سچ بات ہے سچ بات ہے کڑوی ضرور ہے لیکن میرے بیٹے یہ سچ بات ہے آپ کو یاد رکھئے گا یہ مت سوچے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ خدا کی ذات جو ہے نا وہ ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے آپ خود سوچئے کہ جب آپ ڈیلی ڈیلی آپ کسی کو لوٹتے ہو شام کے وقت سونے سے پہلے کبھی فیل ہوا کہ آج آپ نے کتنا برا کیا کبھی کبھی فیل ہوا وہ جو فیلنگز آتی ہیں نا وہ آپ کے ضمیر سے ہیں جو لوگ کہتا ہے نا ضمیر مردہ ہو گیا ضمیر کبھی نہیں مردہ ہوتا انسان کا انسان مردہ خود ہو جاتا ہے ضمیر مردہ نہیں ہوتا خدا کے لئے اپنے ضمیر کی آواز سنا کریں ضمیر کی آواز سنا کریں ضمیر کی آواز سن کے دیکھیں کتنا آپ کو مزا آئے گا جو چور ہیں آپ کے ساتھی بھی ان کو بھی ہدایت دیں آپ ڈرتے ہیں نا کہ اگر یار میں چھوڑ دوں گا تو مجھے نہ مار دیں آپ ان سے بھی بات کریں کہ بہت ہو گیا چلیں ہم مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں مل کے کوئی لیبر کرتے ہیں ضروری تو نہیں ہے نا اور یاد رکھیں کہ جس جس کے ساتھ اگر آپ نے آپ اس کو پچانتے جانتے ہو ظلم کی ہے اس سے معافی ضرور مانگیں انسان ضرور معاف کر اگر آپ اچھے انداز میں معافی مانگو گے وہ ضرور معاف کریں گے تو بس یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج کا جو ناشتہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے دعا مانگے کہ اے خدایہ ہمارے گناہ بخش دے اے خدایہ ہمارے اوپر کرم کر دے کیونکہ یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے آج حالات ہیں ہاتھا نہیں مل رہا ہے چینی نہیں مل رہے ہیں لوگوں پس کھانے کا ایک وقت کا کھانا نہیں ہے یہ سب کچھ ہمارے ہمارے بھی گناہوں کا کچھ نتیجہ ہے تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے خدایہ ہمیں ماف کر دے اے خدایہ ہمیں ماف کر دے میں از ایک قوم کی بات کر رہا ہوں میں از ایک قوم بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کے بیچ میں ہوں سو نا میں کوئی اللہ کے ساتھ لگ نہیں ہوں میں آپ کے ساتھی ہوں تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ ناشتہ کیجئے اور ساتھ پھر وہی بات کسی غریب کو دیکھ لیں محلے میں دیکھ لیں بیوہ کو دیکھ لیں یتیم کو دیکھ لیں مازور کو دیکھ لیں ریڈی بان کو دیکھ لیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے پاؤں میں جھوٹی نہیں ہے پہنے کو کپڑا نہیں ہے کھانے کا وقت ہے کھانا نہیں ہے اس کے پاس جائیے بھائے مدد کیجئے اس کی بے شک آپ پاس سوکھی روٹی ہے کچھ تو ہے نا ہلپ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی یقین کیجئے یہ آواز سنے گا اور یہی ایک سٹارٹ ہے قوم بننے کا باہر نکلئے بلوچستان کے اور کے پی کے وہ لوگ جو ٹی ٹی پی کے اندر ہیں یا بی ایل ای میں ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں میری ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے چھوڑیے یہ ہتھیار اٹھانا کس جیس کی ازادی کی بات کرتے ہیں آپ کے جو لیڈران ہیں وہ کوئی سوٹزرلینڈ بیٹھا ہے کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے وہ یقین کیجئے وہ دوسروں سے بھی پیسے لیتے ہیں اور پاکستان سے بھی پیسے لیتے ہیں اور یوز آپ کو کرتے ہیں آپ کے نام سے مسنگ پرسن یہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ فرماؤں خود مروعہ بھی دیتے ہیں چھوڑیئے چیزوں کو محبت کیجئے انسانوں سے پیار کیجئے پیار ہی ملے گا برا کریں گے نا تو برا ہی ہوتا ہے نا تو آپ بھی میرے بھائی ہو ہم قوم ہیں یار ہم کوئی الانگ تلاغ نہیں ہے آپ بھی میری قوم ہو آپ بھی مجھے سوال کر سکتے ہو پوچھئے میں آپ سے بات بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن خدا کے لیے یہ اتھیار چھوڑ دیجئے قوم بنیئے قوم کسا جھوڑ جائیے جب ہم جھوڑیں گے نا تو یہ جو ہمارے پر کرپٹ چوڑ ڈاکو ٹیررس لیڈرشپ ہے نا یہ خود بودی مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے خود ہی خود ہی کیونکہ ہم ان کو لیفٹ نہیں کرائیں گے ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ اپنے آپ میں وہ تبدیلی ضرور لائیے تو آج کا ناشتہ تھوڑا سمیں ہے لبا ہو گیا ہے اور سکیل بھی ہے تو شیئر کیجئے کسی کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے میرا ویلوگ میری ناشتہ تو ضرور لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے I will be grateful بہت بہت شکریہ میں تمام اپنی بہنوں سے بچوں سے بزرگوں سے اجازت مانگوں گا پاک فوجزندہ بات پاکستان پایدابار اسلام علیکم